اسلام علیکم نئی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے شکریہ اسلام علیکم نئی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے شکریہ ماریا کا خیال تھا کہ وہ کوئی خطرناک سازش کا جال پھیلا رہا ہے ناک کو اس کے جال میں نہیں آنا چاہیے عمر کا خیال تھا کہ چانکیا ناک کی طاقت کو اپنے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے ناک نے کہا کل سب کو ملوم ہو جائے گا دوسرے روز ناک اکیلا ہی چانکیا کی جھونپڑی میں پہنچ گیا چانکیا نے اس کی بڑی آو بھگت کی اسے میٹھا اور تھنڈا دودھ پلایا پھر باغ میں ٹہلتے ہوئے اس سے باتیں کرنے لگا اچانک اس نے ناک کی طرف دے کر کہا میں نے سنا ہے کہ تم انسان نہیں سامپ ہو کیا یہ سچ ہے بیٹا ناک کو خوب معلوم تھا کہ پجاری نے چانکیا کو اس کے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے اب اس راز کو چھپانے کی ضرورت نہیں تھی اس نے کہا ہاں مہاراج میں ایک سامپ ہوں جیسا کہ آپ کو پجاری نے بتایا ہوگا میں ایک سامپ ہوں اور میں ایک ازار برس تک زندہ رہنے کے بعد جس شکل میں چاہوں بدل سکتا ہوں چانکیا بڑے غور سے ناک کو دیکھنے لگا تم سے مل کر بہت خوشی ہوئی ناک بیٹا میری زندگی کی سب سے بڑی حسرت تھی کہ میں زندگی میں کبھی ایسے انسان سے ملوں جو ایک ازار برس تک زندہ رہا ہو بھگوان کا شکر ہے کہ تم مجھے مل گئے میں اپنے آپ کو آج خوش نصیب سمجھ رہا ہوں ناک خموش رہا چانکیا بولا یہ کتنی عجیب بات ہے کہ میرے ساتھ سامپوں کا بادشاہ چلا جا رہا ہے پوچاری نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ مندر کے سارے سامپ تیرے ایک اشارے پر اپنے اپنے بلوں سے نکل کر تمہارے سامنے آگئے ناک نے کہا اسی لئے مہاراج کہ میں ان کا بادشاہ ہوں یہ رتبہ ان میں سے صرف مجھے ہی حاصل ہے کہ میں ایک ہزار برس مسلسل زندہ رہا ہوں چانکیا بولا ناک بیٹا تم ایک بڑے انسان ہو تم ایک دیوتا ہو تم پر بھگوان نے بڑا ہی کرم کیا ہے تم ایک ایسی طاقت دی جو کسی اور کو نہیں ملے تمہیں اس طاقت کی حفاظت کرنے چاہیے ناک بولا آپ سچ کہہ رہے ہیں مہاراج پوچاری نے تمہاری بڑی تعریف کی ہے اس لئے میں نے تمہیں سب سے الگ اکیلے میں بلوایا ہے دوسری بات یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم اتنی قابلیت کے ساتھ در بدر مارے مارے نہ پھرو تمہیں کسی ملک کے تخت پر بیٹھ جانا چاہیے تم اسی لائک ہو کہ تم کسی ملک کے شہزادے ہوتے کیا خیال ہے تمہارا ناک نے کہا مہاراج میں ناک دیوتا ضرور ہوں مگر اس قابل نہیں کہ کسی راجگدی پر بیٹھوں چانکیا بولا یہ تمہارا وہم ہے تم بہت قابل ہو تمہیں ضرور کسی راجگدی پر بیٹھ جانا چاہیے سنو پاتلی پتر کی راجگدی سمراد کے بعد خالی ہو جائے گی میں چاہتا ہوں کہ اس گدی پر کوئی دیوتا انسان بیٹھے اور تم ہی ایک ایسے انسان ہو جو دیوتا بھی ہو نہیں مہاراج میں راجگدی پر نہیں بیٹھ سکتا میرا کام ملک ملک کی سیر کرنا اور انسانوں کی بھلائی کے لیے کام کرنا ہے میں تخت پر نہیں بیٹھ سکتا چانکیا نے گھور کرنا کو دیکھا اور کہا تمہیں انکار نہیں کرنا ہوگا میں نے کبھی انکار کا لفظ کسی سے نہیں سنا میں نے آج تک جس کام کا فیصلہ کیا اسے کر کے ہی رہا ہوں تمہیں سمراد کے بعد راجگدی کو سمالنا ہوگا نہیں مہاراج یہ میرے کام بس کا نہیں ہے اس نے کہا تم ابھی بچے ہو جب بڑے ہوگے تو تمہیں میرے کہے کی قدر معلوم ہوگی میں تمہیں شاہی دربار میں خاص وزیر لگا دوں گا سمراد سے میں نے بات کر لی ہے وہ بھی تمہیں بہت پسند کرتا ہے اس نے کہہ دیا ہے کہ ناگ کو دربار کا خاص وزیر مقرر کر دیا جائے اب تمہیں انکار نہیں کرنا چاہیے اس پر ناگ نے کہا مہاراج اگر آپ بہت زور دیتے ہیں تو پھر میری ایک شرط ہے کون سی شرط بولو ہم تمہاری ہر شرط مان لیں گے چانکیا کے کہنے پر ناگ بولا میری صرف ایک شرط ہے کہ پارٹلی پتر کی قید کوٹلیوں میں بدھمت کے ماننے والوں کو رہا کر دیا جائے اور شہر میں بدھمت کے فقیروں کو مذہبی عبادت کی آزادی دے دی جائے خاموش چانکیا ایک دم تہش مہا کر بولا تم جانتے ہو کہ کیا کہہ رہے ہو تم ہماری بادشاہی کی بنیاد اکھار دینا چاہتے ہو بدھمت ہمارا دشمن مذہب ہے بدھمت کے ماننے والے ہمارے دشمن ہیں وہ ہمارے اور ہمارے خون کے پیاسے ہیں اور ہم بھی ان کے خون کے پیاسے ہیں ہم انہیں کبھی زندہ نہیں دیکھنا چاہتے ناگ بولا مہاراج بدھمت کو ماننے والے آپ کے خون کے پیاسے نہیں ہیں بلکہ آپ ان کے خون کے پیاسے ہیں وہ تو بیچارے بے ضرر انسان ہیں وہ تو سب سے محبت کرتے ہیں آپ ان سے ڈرتے ہیں اور اس لیے ڈرتے ہیں کہ بدھمت آپ کے غیر انسانی برہمنی اصولوں کے خلاف کہ گا کوئی اور ہوتا تو میں ابھی اس کی گردن کلم کروا دیتا تم ہمارے مہمان ہی نہیں بلکہ ہم نے خود تمہیں اپنے ہاں کھانے پر بلوایا ہے اس لیے تمہیں کچھ نہیں کہتا لیکن آئندہ اگر تم نے ایسی بات مو سے نکالی تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا یہ مت بھولو کہ اگر تم ناگ دیرتا ہو تو میں بھی جان کیا ہوں مجھے معلوم ہے تمہیں کس طرح ہلا کیا جا سکتا ہے اور تم میرے شہر میں ہو میں جب اور جس وقت چاہوں تمہیں مروا سکتا ہوں ناگ نے کہا اگر آپ میری اس شرط کو نہیں مانتے تو پھر میں بھی آپ کی بات نہیں مان سکتا میں جا رہا ہوں ناگ جھومپڑی سے نکل کر چلا گیا چانکیا دانت پیستہ اسے دیکھتا رہ گیا وہ اب ناگ کو اپنا اور پاتلی پتر کی بادشاہی کا دشمن سبجھنے لگا تھا ناگ نے چانکیا کی بات ماننے سے انکار کر کے چانکیا کی دشمنی مول لے لی تھی جو بڑی خطرناک تھی ناگ واپس امبر اور ماریا کے پاس آ گیا اس نے دونوں کو ساری بات بیان کر دی امبر نے کہا چانکیا ایک خطرناک سازشی آدمی ہے اسے اگر ناگ کی طاقت کا پتہ چل گیا ہے تو اسے یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ ناگ کو جلتی آگ میں ڈال کر ہمیشہ کے لیے ختم کیا جا سکتا ہے اس لیے ہمیں اب بڑی ہوشیاری سے کام کرنا ہوگا ہماری بودھمت کے فقیروں سے دوستی چانکیا کے آگے کھل کر سامنے آ گئی ہے چانکیا ہمیں ختم کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے گا ماریا نے کہا وہ امبر کو اور مجھے کیسے ختم کر سکتا ہے امبر نے کہا میرا خیال ہے کہ چانکیا مجھے زنجیروں میں جکڑنے اور ناگ کو آگ میں جلانے کی کوشش کرے گا اس طرح سے وہ ہم دونوں کو قید میں رکھ سکتا ہے یہ الگ بات ہے کہ میں اس کے خلاف اگلہ جنگ کر سکتا ہوں ناگ نے کہا سب سے زیادہ خطرہ مجھے اور ماریا کو ہے ماریا نے کہا مجھے تو وہ دیکھ ہی نہیں سکتا ناگ بولا ٹھیک ہے مگر جہاں تک میرا خیال ہے پجاری کو ضرور کسی نے بتا دیا ہوگا کہ ہمارے ساتھ ایک غیبی انسان بھی ہے چانکیا کی باتوں سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ماریا کے وجود سے غافل نہیں ہے امبر بولا اس قسم کے حالات سے ہمیں پہلے کبھی پیش نہیں آئے یہ پہلے دشمن ہیں جو ہماری طاقت جان گئے ہیں اور ہمارے خلاف سازش بھی کر رہے ہیں بارہر ہمیں چوکنہ رہنا ہوگا سب سے زیادہ خطرہ اس بات کا ہے کہ ہماری جھومڑی کو دوبارہ آگ لگانے کی کوشش کی جائے گی اور ہو سکتا ہے کہ اس دفعہ آگ زیادہ بڑھ گئے ناگ بولا تو پھر ہمیں اس مندر کو چھوڑ دینا چاہیے کیا خیال ہے ماریا نے کہا ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے اس سے پہلے کہ ہم کسی گناؤنی سازش کا شکار ہو جائیں ہمیں یہاں سے بوریا بستر لپیٹ کر کسی گمنام سرائے میں جا کر دیرے جمال لینے جاہی ہیں ماریا نے کہا ماریا کا خیال مجھے پسند آیا ہمیں یہاں سے نکل جانا ہوگا ناگ بولا مگر ہم جہاں بھی جائیں گے چانکیا کے جاسوس ہمارا پیچھا کریں گے وہ ہم سے غافل نہیں رہیں گے وہ بڑا مکار اور ہوشیار شخص ہے ماریا بولی ہم اگر شانتی کے گھر میں جا کر ٹک جائیں تو کیا خیال ہے وہ کل صبح و کافلے کے ساتھ روانہ ہو رہی ہے امبر نے کہا بلکل ٹھیک بات ہے ہم شانتی کے خالی گھر کو اپنا ٹھکانہ بنائیں گے وہاں کوئی نہیں آئے گا ناگ نے کہا تو پھر ہمیں آج پچھلے مندر سے نکل جانا چاہیے اور ایسا ہی ہوا رات کے پچھلے پہر ناگ امبر اور ماریا کٹلی سے نکل کر مندر کے بڑے دروازے کی طرف آ گئے بڑے دروازے پر سپاہی پہرہ دے رہے تھے چانکیا کے کہنے پر مندر پر پہرہ سخت کر دیا گیا تھا مگر ناگ کی شکل دیکھ کر سارے پہردار ایک طرف ہٹ کر کھڑے ہو گئے کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اگر انہوں نے راستہ نہ دیا تو ناگ دفتان پر زہری نے سام چھوڑ دے گا مندر سے باہر آ کر انہوں نے گھوڑے دوڑانے شروع کر دیئے وہ شانتی کے گھر کی طرف جا رہے تھے شانتی کا گھر وہاں سے تھوڑے ہی فاصلے پر تھا ابھی دن کا اجالہ نہیں پھیلاتا کہ وہ شانتی کے گھر پہنچ گئے شانتی اس وقت اپنے چچا کے ساتھ مل کر وہاں سے کافلے کے ساتھ سفر کی تیاریاں کر رہی تھی امبر اور ناگ کو دیکھ کر اس نے حیرت سے پوچھا امبر بھائی آپ کیسے آ گئے امبر نے شانتی کو کچھ نہ بتایا صرف اتنا کہا شانتی دیوی مندر میں رہ رہ کر ہم تنگ آ گئے ہیں تم کافلے کے ساتھ گھر چھوڑ کر جا رہی ہو ہم تمہارے خالی مکان کو اپنا ٹھکانہ بنائیں گے شانتی کے چچا نے کہا بچو یہ گھر تمہارا اپنا ہے تم ساری زندگی اس گھر میں رہ سکتے ہو تم لوگوں کے مجھ پر اتنے احسانات ہے کہ ہمارا سارا خاندان اگر مل کر ساری تم لوگوں کی زندگی خدمت کرتا رہے تو شاید تمہارا احسانوں کا بدلہ نہیں چکا سکتا امبر نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے چچا بس ہم کچھ دیر اس مکان میں رہیں گے پھر کسی دوسرے ملک کو کوچھ کر جائیں گے شانتی نے کہا یہ میری خوش قسمتی ہوگی امبر اور ناگ نے شانتی کا سامان باندھنے میں اس کی مدد کی صبح ہونے سے پہلے کافلہ چلنے والا تھا ناگ شانتی کو خود کا روانہ سرائی چھوڑ کر آیا جب کافلہ روانہ ہو گیا تو واپس گھر آ گیا اس نے امبر اور ماریا کو بتایا کہ شانتی کافلے کے ساتھ روانہ ہو گئی ہے ماریا نے کہا خدا کا شکر ہے کہ شانتی اب اپنے اصل گھر پہنچائے گی اور ہم اس کے گھر دیرہ جمائیں گے ناگ بولا ویسے ہاں یہاں ہمیں بڑا چوکس ہو کر رہنا ہوگا کیونکہ آج کسی وقت چانکیا کو پتا چل جائے گا کہ ہم شانتی کے گھر میں آ کر رہنے لگے ہیں امبر نے کہا ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہمیں اس شہر کے مظلوم لوگوں کی بھرائی کے لیے اکلہدہ اور پرسکون جگہ چاہیے سو وہ ہمیں مل گئی ہے اگر چانکیا نے ہمارے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی تو ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے شانتی کا گھر چھوٹا سا تھا دو کچھے کمرے تھے سامنے کانگن تھا جس میں ناریل اور عام کے درخت ہوگے ہوئے تھے ایک کمرہ ماریا کو دے دیا گیا دوسرے کمرے میں امبر اور ناگ نے بستر لگا لیا دن چڑ گیا امبر بازار سے جا کر کچھ کھانے پینے کو لے آیا انہوں نے مل کر ناشتہ کیا اور رات بھر کے جاگے ہونے کی وجہ سے اپنے اپنے کمروں میں جا کر آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے دن نکلتے ہی پجاری کو اطلاع ملی کہ ناگ اور امبر کوٹلی چھوڑ کر کسی نامعلوم مقام کی طرف چلے گئے ہیں وہ بھاگا بھاگا کوٹلی میں آیا وہ خالی تھی اس نے فوراں مندر کے دروازے پر جا کر پہرداروں سے پوچھا کہ انہوں نے امبر اور ناگ کو کیوں جانے دیا پہرداروں نے ڈرتے ڈرتے کہا مہاراج وہ ناگ دیوتا ہے ہم اسے کیسے روک سکتے ہیں پجاری نے ڈانٹ کر کہا خاموش بتمیزو تم کون ہو اس سام کے بچے کو ناگ دیوتا کہنے والے میں جانوں اور ناگ دیوتا جانے جب تمہیں حکم دیا گیا ہے کہ میری اجازت کے بغیر کسی کو اندر نہیں آنے دیا جائے اور کسی کو باہر نہ جانے دیا جائے تو پھر تمہیں کیسے جرت ہوئی کہ تم دو آدمیوں کو میری اجازت اور مرضی کے بغیر مندر سے باہر جانے دو پہردار ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے مہاراج غلطی ہو گئی ہمیں ماف کر دیں اب کیا ہو سکتا تھا تیر کمان سے نکل چکا تھا پجاری اپنے چیلے کو لے کر واپس آ گیا اس نے اسی وقت دھوڑا منگوایا اور اس پر سوار ہو کر سیدھا چانکیا کے پاس پہنچا جا کر سلام کیا اور عرض کی کہ امبر اور ناک مندر سے بھاگ گئے ہیں چانکیا نے غصے میں پوچھا کہاں بھاگ گئے تمہیں ماں کس لیے بٹھا رکھا ہے تم نے انہیں جانے کیوں دیا مہاراج وہ آدھی رات کے بعد بھاگ گئے پہرداروں نے انہیں ناک دیفتہ سمجھ کر جانے دیا اب کیا ہو سکتا ہے مہاراج ہم بڑی غلطی ہو گئی ہم سے لیکن کوئی بات نہیں حکم دونے کے ہمارے قیدی ہیں جہاں کئی بھیوں انہیں پکڑ کر ہمارے ہوا لے کیا جائے ہمیں آ کر یہ اطلاع کی جائے کہ وہ کس جگہ پر ہیں جو حکم مہاراج پجاری چانکیا کو سلام کر کے واپس مندر میں آ گیا مندر میں آ کر پجاری نے اپنے چیلے سے مشورہ کیا آخر وہ پاتلی پتر شہر میں کہاں جا سکتے ہیں وہ اس شہر میں اجنبی ہیں وہ کسی بھی شخص کے گھر میں نہیں جا سکتے زیادہ سے زیادہ وہ کسی سرائے میں جا کر ٹھہر سکتے ہیں گرو جی امبر اور ناک جہاں تک میرا خیال ہے سرائے میں نہیں اتلیں گے کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ سرائے میں تلاش کر لیا جائے گا تو پھر تم ٹھیک کہتے ہو پھر وہ کہاں چلے گئے وہ ضرور کسی ویران جگہ پر چھپ گئے ہوں گے ناک دیوتا سامپوں سے بھی مدد دے سکتا ہے کیونکہ سامپوں کو ایسی غاروں کا علم متعہ جہاں خزانے دفن ہوتے ہیں پجاری نے کہا تم بیکار کی باتیں مت کرو پاتلی پتر شہر میں کسی جگہ خزانہ دفن نہیں جہاں جہاں خزانے دفن تھے ہم نے نکال لی ہیں وہ ضرور کسی سرائے میں اترے ہوں گے فوراں جاسوسوں کو کہو کہ ساری سرائوں کو کھنگال ڈالیں پھر اچانک کچھ سوچ کر بولا کہیں وہ شانتی کے گھر میں نہ جا کر چھپ گئے ہوں چیلے نے خوش ہو کر کہا مہراج آپ کی اکل پر میں نچاور ہو جاؤں کیسا خیال سوجہ ہے آپ کو شانتی اس شہر کو چھوڑ کر چلی گئی ہے وہ ضرور اس کے خالی مکان میں ہوں گے پجاری نے دانت پیستے ہوئے کہا وہ بدبخت میری ساری اشرفیاں لے کر یہاں سے بھاگ گئی اور میں کچھ نہیں کر سکا خیر کوئی بات نہیں میں اس کا بدلہ مبر اور ناک سے لوں گا میں ان دونوں کو جلتی آگ میں پھینگ دوں گا مندر میں جو ملا ہوگا اس میں آگ کا کونہ جلے گا میں اس کونے میں ناک کو دھکا دے دوں گا دیکھتا ہوں اسے پھر کون بچاتا ہے چیلہ بولا آپ کا خیال درست ہے مہراج مندر کی آگ سے ناک کو کوئی نہیں بچا سکے گا ہم اسے اتنی محلت ہی نہیں دیں گے کہ وہ اپنے ساپوں کو بلا سکے پجاری نے کہا وہ تو ٹھیک ہے لیکن اب سب سے ضروری بات یہ ہے کہ تم شانتی کے گھر جاؤ اور جا کر دیکھو کہ امبر اور ناک اس جگہ چھپے ہوئے ہیں یا نہیں چیلے نے سر جھکا کر کہا بہت بہتر حضور میں ابھی فقیر کے بیس میں وہاں جاتا ہوں پجاری بولا سنو اگر تم اس کمرے کو آگ لگا سکو جس میں ناک رہ رہے تو فوراں آگ لگا دینا خبردار سستی مت کرنا دشمن کا جہاں موقع ملے سر کو چل دینا چاہیے ایسا ہی ہوگا مہاراج چیلے نے اسی وقت اپنی کٹلی میں جا کر فقیر بابا کا بھیس بدلا ہاتھ میں بھیک مانگنے والا پیالا پکڑا اور مو سر لپیٹ کر مندر سے باہر نکل گیا شانتی کے گھر کے راستے کو وہ خوب جانتا تھا وہ گلیوں اور بازاروں میں سے نکل کر اس بڑی سڑک پر آ گیا جو شہر سے دور کچھی بستی کو جاتی تھی اس کچھی بستی کے کنارے پر سب سے الگ شانتی کا مکان تھا چیلہ اپنے گروہ کے ساتھ اسی مکان میں سے شانتی کو ایک رات اغوا کر کے لے آیا تھا چیلے نے بستی میں داخل ہوتی ہر ایک کے گھر کے آگے جا کر بھیگ مانگنی شروع کر دی بھیگ مانگتے مانگتے وہ شانتی کے مکان پر بھی آ گیا اس نے دیکھا کہ شانتی کا دروازہ اندر سے بند ہے وہ سمجھ گیا کہ دشمن اسی جگہ پر ہے اس وقت شام ہو رہی تھی سورج غروب ہو رہا تھا دھوب کا رنگ بھیگا پڑھ جکا تھا امبر اور ناگ بازار کچھ کھانے پینے کا سامان خریدنے کے ہوئے تھے چیلے نے شانتی کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر صدا لگائی رب کے نام پر بھیگ مل جائے بابا اندر سے کسی نے آواز نہ دی کچھ دیر آوازیں لگانے کے بعد چیلے نے بند دروازے کو کھٹ کھٹانا شروع کر دیا اندر صرف ماریا اپنے کمرے میں لیٹی آرام کر رہی تھی اس نے فقیر کی آواز سن لی اس نے سوچا کہ وہ اپنے آپ چھ سات بار آواز لگا کر چلا جائے گا مگر اس نے تو اب دروازے کو زور زور سے بچانا شروع کر دیا اندر ماریا کو بڑا غصہ آیا کہ ایک امبحت کس قدر زدی بھکاری ہے اب وہ اس کے سامنے آ کر اسے یہ بھی نہیں کہہ سکتی تھی کہ بابا ماف کرو چیلہ بار بار دروازے کو کھٹ کھٹائے جا رہا تھا وہ سچا بھی تھا وہ ہر حالت میں معلوم کرنا چاہتا تھا کہ اندر کون رہتا ہے یہ معلوم کیے بغیر وہاں سے واپس نہیں جا سکتا تھا ماریا چڑ گئی وہ اٹھی اور کوٹلی میں سے نکل کر سہن عبور کر کے دروازے کے پاس آ کر بولی کون دروازہ توڑ رہا ہے چیلے نے بھکاری کی آواز بنا کر کہا بہن جی بھکاری ہوں کل سے بھوکا ہوں کچھ کھانے کو دے دو تمہیں دعائیں دوں گا بڑی بھوک لگی ہے ماریا کے دل میں رحم آ گیا دوپہر کا کچھ پنیر اور باسی روٹی بچی بڑی تھی اس نے سوچا کہ بھکاری کو دے دوں بجارے کا پیٹ بھر جائے گا کہنے لگی ٹھہرو بابا ابھی تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتی ہوں رب بھلا کرے بہن تمہارا چیلے نے دروازے کے سراخ میں سے اندر جھانک کر دیکھا اسے وہاں کچھ بھی نظر نہ آیا کوئی عورت وہاں نہیں کھڑی تھی بڑا حیران ہوا ماریا اندر چلی گئی وہاں سے ایک پتے میں پنیر اور روٹی رپیٹ کر لائی اور بولی بابا یہ لو روٹی اور پنیر لاؤ بہن ماریا نے روٹی تھوڑا سا دروازہ کھول کر باہر کر دی چیلے نے دیکھا کہ جس ہاتھ نے روٹی پکڑ رکھی تھی وہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا ماریا نے جلدی سے روٹی فقیر کی جھولی میں ڈال کر دروازہ بند کر دیا چیلہ اپنی جگہ پر بدھ بنا کھڑے کا کھڑا رہ گیا اس نے زندگی میں کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا تھا کہ جس میں روٹی پکڑی ہو وہ ہاتھ نظر نہ آ رہا پھر اس نے سراخ سے اندر جھانک کر دیکھا ماریا کو شک ہوا کہ یہ کیسا بکاری ہے کہ کھانا لینے کے بعد بھی تانک جھانک کر رہا ہے اس نے ایک چال چلی اور دروازے کی کنڈی کھول دی کنڈی کھول کر وہ خود الگ ہٹ کر کھڑی ہو گئی چیلے نے کچھ دیر وہاں رکھ کر اندوبارہ اندر جھانک کر دیکھا سہن خالی تھا پھر اس نے دروازے کو دھکا دیا دروازہ کھل گیا چیلہ اندر آ گیا وہ سین کی دیوار کے ساتھ ساتھ چلتا وہ اس کوٹلی کے پاس آ گیا جہاں ماریا رہتی تھی یہ مکان چیلے نے پہلے بھی دیکھ رکھا تھا ماریا بھی اس کے ساتھ ساتھ اس کا جائزہ لے رہی تھی کہ یہ بکاری کرتا کیا ہے وہ اتنا ضرور سمجھ گئی تھی کہ یہ کوئی پجاری کا جسوس ہے اس نے سوچا کہ اس جسوس کو مزہ چکھانا چاہیے چیلہ چپکے سے ماریا کی کوٹلی میں داخل ہو گیا اپنے خیال میں بھی سمجھ رہا تھا کہ کوٹلی خالی ہے اور جس عورت نے اسے روٹی دی تھی وہ دوسری کوٹلی میں چلی گئی ماریا کی کوٹلی میں آ کر اس نے اندر سے دروازہ بند کر لیا اور تلاشی لینی شروع کر دی اس کا خیال تھا کہ وہاں کوئی نہیں جبکہ ماریا اس کے قریب کھڑی تھی وہ چیزوں کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا وہاں زیادہ سمان تھا ہی نہیں پرانی لکڑی کے خالی صندوق اور مٹی کے بڑے بڑے دو مٹکے پڑے تھے جو اناج سے خالی تھے ماریا چپکے سے دروازہ کھول کر باہر نکل گئی دروازہ کھلنے کی آواز سن کر چیلے نے پلٹ کر دروازہ کی طرف دیکھا اپنے آپ کھول کر دروازہ بند ہو گیا چیلا اس دروازے کی طرف لپکا ماریا نے باہر سے دروازے کو تالا لگا دیا چیلا بولا کون ہے باہر کون ہے ماریا نے کہا وہی جس نے تمہیں کھانے کو روٹی دی تھی مگر تم کہا ہو نظر کیوں نہیں آتی یہ تمہیں پھر کبھی معلوم ہوگا پہلے یہ بتاؤ کہ تم کون اور یہاں کیا لینے آئے ہوں میں بیکاری ہوں بیکاری تھے تو چوروں کی طرح گھر میں کیوں داخل ہوئے ماریا بولی غلطی ہوگی بی بی ماف کر دو تم جاسوس ہو پجاری کے جاسوس سچ نہیں بتاؤ گے تو تمہیں اسی کوٹلی میں ختم کر دیا جائے گا میں سچ کہتا ہوں بی بی میں ایک بیکاری ہوں بکواس کرتے ہو جھوٹ بولتے ہو اچھا تو تم اندر بند رہو میرے بھائی آئیں گے تو پھر تم سے بات ہوگی یہ کہہ کر ماریا دوسری کوٹلی میں چلی گئی چیلا بچارہ واقعی مسئیبت میں پھنس گیا تھا اس کا بھانڈا پھوٹ چکا تھا اور وہ کیا کر سکتا تھا باہر جانے کا کوئی راستہ بھی نہیں تھا دروازہ بڑی مضبوط لکڑی کا تھا اس نے دھکے مار مار کر دروازے کو توڑنے کی بہت کوشش کی مگر دروازہ ٹس سے مسنا ہوا اتنی دیر میں امبر اور ناگ بازار سے کھانا لے کر واپس آ گئے ماریا نے آتے ہی انہیں بتایا کہ ایک جاسوس کو اس نے قید کر رکھا ہے کون سا جاسوس ناگ نے پوچھا سوائے پجاری اور چانکیا کے جاسوس کے اور کون ہو سکتا ہے امبر بولا کہاں ہے جاسوس میری کوٹلی میں وہ تینوں ماریا کی کوٹلی کی طرف گئے انہوں نے تالہ کھلا اور جلدی سے اندر داخل ہو کر اندر سے دروازہ بند کر لیا اندر سے دوبارہ تالہ لگا دیا میں چور نہیں ہوں سرکار میں جاسوس بھی نہیں امبر اور ناگ کو آواز جانی پہچانی لگی امبر نے آکے بڑھ کر چیلے کی بناوٹی داڑی نوچ لی اب ان کے سامنے موٹے پجاری کا چیلا کھڑا تھا امبر نے کہا تو تم پجاری کے چیلے ہو اور چانکیا کی جاسوسی کرنے آئے ہو بولو اب تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے چیلا ڈر گیا ناگ دیوتا کا اسے خوف بھی تھا ہاتھ باندھ کر بولا سرکار مجھ سے غلطی ہو گئی ماف کر دیں ناگ بولا اگر ہم تمہیں ماف کر کے چھوڑ دیں تو تم پجاری کو جا کر بتا دو گے کہ امبر اور ناگ شانتی کے گھر میں چھپے ہوئے ہیں چیلے نے قسم کھا کر کہا حضور مجھ سے چاہے جس کی قسم لے لیں میں ہرکس ہرکس پجاری کو نہیں بتاؤں گا کہ تم لوگ اس گھر میں رہتے ہو امبر بولا تمہارا اعتبار نہیں کیا جا سکتا تم ضرور بتا دو گے نہیں حضور میں کبھی نہیں بتاؤں گا اس کا کیا ثبوت ہے چاہے جو قسم مجھ سے سرکار لے لیں ناگ نے کہا سنو اگر تم نے پجاری کو جا کر بتایا کہ ہم اس مکان میں چھپے ہوئے ہیں تو یاد رکھو مندر کے سارے سام باری باری آ کر تمہیں ڈس لیں گے چیلہ چی کر بولا سرکار میں کبھی نہیں بتاؤں گا کبھی نہیں بتاؤں گا ناگ نے امبر سے پوچھا امبر بھائی تمہارا کیا خیال ہے اس احمق جاسوس کو رہا کر دیا جائے امبر بھولا ناگ بھائی اگر تمہیں یقین ہے کہ یہ جا کر نہیں بتائے گا تو اسے رہا کر دو نہیں تو اسی مکان میں قید رکھو ماریا نے ناگ کے کان میں کہا ناگ اس پر بھروسہ نہ کرو یہ دشمن ہے یہ ضرور جا کر بتا دے گا اسے اسی جگہ قید کر دو ناگ نے سوچا کہ اس بدبخت کو وہ کہاں قید رکھے گا شانتی کے گھر میں صرف دو گھٹنیاں تھی اس نے چلے تھے کہا سنو میں تمہیں آزاد کرتا ہوں لیکن اگر تم نے پجاری کے پاس جا کر زبان کھولی تو میں مندر کے سامپوں کو حکم دوں گا کہ وہ تمہیں ڈس کر ہلاک کر دیں جاؤ اب بھاگ جاؤ چیلے نے ہاتھ جوڑ کر ناگ کو سلام کیا اور کوٹلی سے نکل کر سہن میں بھاگتا ہوا باہر چلا گیا اس کے جاتے ہی ماریا نے ناگ سے کہا بھائی اس آدمی کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا یہ ہمارا دشمن ہے یہ ضرور پجاری کے پاس جا کر ہماری مخبری کر دے گا ناگ نے کہا ماریا فکر نہ کرو یہ شخص جانتا ہے کہ میں ناگ دیوتا ہوں اور مندر کے سارے سامپ میرا حکم مانتے ہیں یہ بڑے کمزور عقید اک آدمی ہے یہ کبھی جرت نہیں کرے گا کہ میرے خلاف پجاری کے آگے ایک لفظ بھی نکالے امبر بولا میرا اپنا بھی یہی خیال ہے آؤ اب کھانا کھائیں ماریا کو بھوک لگ رہی تھی تینوں بہن بھائی کھانا کھانے بیٹھ گئے چیلا وہاں سے بھاگ کر سیدھا مندر میں پہنچا پجاری اس کا انتظار کر رہا تھا چیلے کو دیکھتے اس نے پوچھا بولو کیا خبر لائے شانتی کے گھر میں کون ہے چیلے نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا مہراج وہاں کوئی بھی نہیں تھا شانتی کا مکان خالی تھا مکار پجاری سمجھ گیا کہ چیلا اس سے کچھ چھپا رہا ہے پجاری نے چیلے کو مارنا شروع کر دیا چیلے نے چلانا شروع کر دیا پجاری نے کہا اگر تم نے سچ نہ بتایا تو میں تمہیں مار مار کر ختم کر دوں گا چیلے نے ہاتھ باندھ کر کہا مہراج اگر میں نے آپ کو سچ بتا دیا تو مندر کے سارے سام باری باری ڈس کر مجھے ہلاک کر دیں گے اب تمہیں کچھ بتانے کی ضرورت نہیں میں سمجھ گیا کہ شانتی کے گھر میں ناغ نے ڈیرہ جمعایا ہے اب تم جا سکتے ہو پجاری کو ملوم ہو گیا کہ ناغ اور امبر شانتی کے گھر میں ہیں وہ وہاں سے سیدھا چانکیا کی جھومپڑی میں پہنچا اور جا کر اسے بتایا کہ جاسوس نے خبر دی ہے ناغ اور امبر شانتی دیوی کے خالی گھر میں اترے ہوئے ہیں چانکیا کے چہرے پر شیطانی مسکرہ ہٹا گئی اس نے پجاری سے کہا اب تم جاؤ باقی سارا کام میں خود کرلوں گا پجاری جھک کر سلام کر کے چلا گیا چانکیا نے اپنے دو خاص جاسوس بلوائے اور انہیں حکم دیا کہ وہ آدھی رات کو شانتی کے گھر میں جائیں کوٹلیوں کے دروازوں کو باہر سے بند کر کے دروازوں پر رال چھڑک کر آگ لگا دیں یاد رکھو دروازہ اس طرح بند کرنا کہ کسی کو کانو کان خبر نہ ہو اگر آگ بڑی تیزی سے لگانا کوٹلی کی نالی بھی انٹوں سے بند کر دینا جاسوس قاتل سر جھکا کر باہر نکل گئے جاسوسوں نے شانتی کے مکان کے گرد ڈھینا ڈال لیا وہ مکان سے ذرا دور ایک گھنے درخت کے پاس پورانے کھندر میں چھپ کر بیٹھ گئے اور آگ لگانے کے لیے کسی مناسب وقت کا انتظار کرنے لگے دن چڑھایا تھا کیونکہ مکار وزید نہ صرف یہ کہ لوگوں پر بے پناہ ظلم کر رہا تھا بلکہ چندر گبد سمرات کی اولاد کو بھی ان کی راج گدی سے محروم کرنے کی سازش کر رہا تھا وہ ناگ کو اس لیے گدی پر بٹھانا چاہتا تھا تاکہ حکومت اس کے ہاتھ میں رہے یہ ایک بہت بڑی نائنصافی تھی جسے ناگ کبھی قبول نہیں کر سکتا تھا جو شے اس کی تھی نہیں وہ اسے بھلا کیسے لے سکتا تھا امبر نے کہا اس وزیر سے سمرات کو ضرور شٹکرہ حاصل کرنا ہوگا نہیں تو یہ سمرات خاندان کی حکومت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا ناگ نے کہا میرا خیال ہے کہ ہمیں مہراج سمرات سے ملنے کی کوشش کرنی چاہیے ہمارا فرض ہے کہ ہم سمرات کو سب کچھ کھول کر بیان کر دیں کیونکہ یہی ایک صرف صورت رہ گئی ہے کہ ہم پاٹلی پتھر کے بدھ فقیروں کو ظلم سے نجاہ دلا سکیں امبر بولا سمرات سے ملنا کوئی آسان کام نہیں ایک تو وہ راج محل سے کبھی باہر نہیں نکلتا اور پھر راج محل پر بڑا زبردست پہرہ ہے خیر امبر بھائی پہردانوں کی تنظر بچا کر اندر جائے جا سکتا ہے تو پھر چلو میں تیار ہوں لیکن تمہیں یہ بھی خیال رکھنا ہوگا کہ سمرات بدھ فقینوں کے خلاف ہے اسے اپنا ہم خیال بنانا ہوگا اور ہم خیال بنانے کا سب سے بہترین طریقہ ہے کہ اسے اپنی طاقت کا احساس دلایا جائے اس پر ثابت کیا جائے کہ ہم بہت طاقتور ہیں اور اگر چاہیں تو اس کی سلطنت پر قبضہ بھی کر سکتے ہیں اس لیے وہ چانکیا کہ کہنے پر لوگوں پر ظلم کرنا چھوڑ دے بس پھر اس کے بعد وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارا ہم خیال بن جائے گا امبر ہنسنے لگا بھائی ناک تم نے باتیں تو سولہ آنے کھری کی ہیں چلو اور تم جس طرح کہتے ہو اسی طرح کر لیتے ہیں لیکن ایک اور بات ہے کہ پجاری کے جاسوس نے جا کر ضرور اطلاع کر دی ہوگی وہ بڑا خبیس آدمی ہے میں جانتا ہوں کہ تم بھی اپنے سامبو کو کہہ کر اسے نہیں مرواؤگے مگر ہمیں اس گھر کی بھی حفاظت کرنی چاہیے یہ شانتی کہ ماں باپ کا پرانا گھر ہے پھر ماریا یہاں رہتی ہے اگر کسی نے باہر سے دروازہ بند کر کے آگ لگا دی تو ماریا میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ باہر نکل سکے وہ غائب ضرور ہو سکتی ہے مگر دروازہ نہیں توڑ سکتی ناک نے پوچھا تو پھر کیا کیا جائے پجاری کا چیلا تو جا چکا ہے اس نے تو پجاری کو جا کر ہمارے گھر کے بارے میں اطلاع کر دی ہوگی ٹھیک ہے ہم مدبست کر لیں گے امبر نے کہا میرا خیال ہے ہمیں ماریا کو اکیلے چھوڑ کر نہیں جانا ہوگا یا پھر اسے کہہ دیں گے کہ اپنا خیال رکھا کرے کوئی شخص بھی اگر باہر سے اندر آئے تو اسے اندر آنے دے کیونکہ آگ لگانے جو بھی آئے گا وہ سہن کی دیوار پھاند کر ہی اندر آئے گا اتنے میں دروازہ کھلا اور ماریا اندر آگئی امبر نے ہنس کر کہا ماریا بہن ہم تمہاری باتیں کر رہے تھے ماریا بولی میں نے تمہاری باتیں سن لی ہیں ساتھ والی کوٹلی میں تمہاری ساری آوازیں آ رہی تھی میں مانتی ہوں کہ تم لوگوں کو میری بہت فکر ہے مگر بھائیوں میں اکیلی یہاں قید نہیں رہ سکتی اور پھر مجھے کس طرح پتا چل سکتا ہے کہ دشمن کدھر سے حملہ کرنے والا ہے ناک نے کہا اچھا میں ایک ترکیب کر سکتا ہوں میں مندر سے ایک خطرناک سام مانگوا کر یہاں پہرے پر بٹھا دیتا ہوں جس کا کاٹا پانی نہیں مانگتا کیا اس پر تم راضی ہو ماریا نے کہا کہیں وہ کمبخت مجھے ہی نہ کاٹ لے وہ ہنس کر بولا ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ماریا کبھی نہیں ہو سکتا وہ سام تمہیں کبھی کچھ نہیں کہے گا وہ جس طرح میرا غلام ہوگا اسی طرح تمہارا بھی غلام ہوگا امبر نے کہا یہ ترکیب بہت اچھی ہے تمہار جی مندر سے ایسے خطرناک پہرے دار منگوا کر اسے پہرے پر بٹھا دو پھر ہمیں کسی کا ڈر نہیں ہوگا مگر سام کو تو مرا جا سکتا ہے ناک بولا ہاں اسے ضرور مرا جا سکتا ہے مگر اسے سمجھا دیا جائے گا کہ وہ اپنا بھی خیال رکھے اگرچہ مندر کے سام اتنے ہوشیار نہیں مگر پھر بھی میں اسے اچھی طرح سمجھا دوں گا اسی وقت ناک نے آنکھیں بند کر کے منتر پڑھنے شروع کر دیئے کچھ دیر منتر پڑھنے کے بعد اس نے مندر کی طرف مو کر کے زور سے پھونک ماری اور ہاتھ بڑھا کر یوں اہلایا جیسے کسی کو اپنی طرف بلا رہا ہو ادھر مندر میں ناک دیوتا کے بوت کے ایک بل میں دوبک کر بیٹھے ہوئے خطرناک سام نے جھرجری لی اور بل میں سے نکل کر باہر کی طرف رنگنا شروع کر دیا سام پچھلی طرف سے ہو کر مندر سے باہر نکل آیا وہ ویران علاقے سے ہو کر شانتی کے گھر کی طرف چل پڑا ناک ابھی تک منتر پڑھ رہا تھا پھر اچانک سین کی دیوار سے ہو کر مندر کا سیاہ کالا خطرناک زریلہ سام ناک کی کٹلی میں آ کر کنڈلی مار کر سامنے بیٹھ گیا ناک نے اسے خاص آواز میں ماریہ کی حفاظت اور مکان کے پہرے کے بارے میں سب کچھ بتا دیا ناک نے سر جھکا دیا گویا وہ سب کچھ سمجھ گیا تھا اور مکان اور ماریہ کے دل و چاند سے حفاظت کرے گا ناک نے کہا تمہیں مکان کے اندر چکر لگا کر پہرہ دینا ہوگا کیونکہ دشمن ہمارے گھر کے ارد گرد منڈا رہا ہے سام نے اپنی آواز میں کہا ایسا ہی ہوگا مالک میں اپنی جان قربان کر دوں گا مگر اس گھر پر اور ماریہ پر آنچ نہیں آنے دوں گا ناک نے کہا شہباش مجھے تم سے یہی امید تھی اب تم جا کر سہن میں پہرہ دو سام سر جھکانے کے بعد باہر نکل گیا ناک نے کہا امبر بھائی اب ہمیں راج محل میں پہنچ کر راجہ سمرات سے ملنے کی کوشش کرنی چاہیے امبر بولا میرے خیال میں راجہ سے ملنا فضول ہے پھر کیا کیا جائے کچھ تجویز دو میرا تو خیال ہے کہ میں گوتم بودھ کے ایک فقیر کا بھیس بدل کر سامنے آتا ہوں چانکیا کے سپاہی مجھے پکڑ کر لے جائیں گے وہاں میں اپنی کرامت دکھاؤں گا اور اس طرح سے سارے فقیروں کو آزاد کر دوں گا ماریہ نے کہا یہ ترقیب سب سے اچھی ہے ناک بھائی کیونکہ راجہ سمرات کو آپ اس وقت تک اپنا ہم خیال نہیں بنا سکتے جب تک کہ اسے اپنی طاقت کا کوئی ثبوت نہ دیں گے امبر نے ناک سے پوچھا کیا ہوں بھائی تمہارا کیا خیال ہے ناک نے کہا اگر تم لوگوں کا بھی یہی خیال ہے تو پھر میں بھی تم لوگوں کے ساتھ ہوں ٹھیک ہے تم گوتم بودھ کے فقیر کا بھیس بدل کر بازار میں آ کر بودھ مدھ کا پرچار شروع کر دو یہ لوگ تمہیں پکڑ کر چانکیا کے سامنے لے جائیں گے پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا میں اور ماریہ بھی تمہارے ساتھ ہوں گے وہاں ہم سے جو تمہاری مدد ہو سکے کی ضرور کریں گے چلو ایک بات کا فیصلہ ہو گیا اب میں بودھ فقیر کا بھیس بدلتا ہوں امبر نے دوسری کوٹلی میں جا کر بودھ مدھ کے ماننے والے فقیر کا بھیس بدلنا شروع کر دیا اس نے اپنے آپ کو زرد رنگ کی چادر ملے پیٹا سر کے بال مونٹ ڈالے اور گلے میں سیاہ رنگ کا کشکول لڑکا کر پاؤں میں لکڑی کی کھڑائیں پہن لی اب وہ باہر نکلا تو ناک اور ماریہ حیران ہو کر بولے امبر بھائی ہم نے تو تمہیں بالکل پہچانا نہیں تم تو سچ مجھ کے بدھی بکشو لگ رہے ہو امبر نے بدھ فقیروں کی طرح سر جھکا کر کہا شکریہ ناک بولا اب ایسا ہوگا کہ امبر بھائی یہاں سے نکل کر بدھ مدھ کا پرچار کرتا شہر کے سب سے بڑے چوک میں جا کر تقریر کرنا شروع کر دے گا ہم یعنی میں اور ماریہ یہاں سے سیدھے شہر کے بڑے چوک میں پہنچ جائیں گے اور امبر کا انتظار کریں گے مگر میں اپنا ہلیہ ذرات بدل لوں گا تاکہ مندر کا کوئی آدمی مجھے پہچان نہ سکے اس کے لئے میں سر پر پگڑی باندھ کر اپنا آدھا چہرہ بنارس کے لوگوں کی طرح چھپا لوں گا ماریہ بولی ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ ساتھ ہوں گی امبر نے کہا لیکن تمہیں لوگوں کے حجوم سے بچ کر رہنا ایسا نہ ہو ماریہ کہ تم پکڑی جاؤ اور ہمیں لینے کے دینے پڑ جائیں ماریہ نے کہا نہیں بھائی میں کوئی بچی نہیں ہوں سب کچھ معلوم ہے میں اور ناگ بھائی کسی ایسی جگہ کھڑے ہوں گے جہاں زیادہ لوگ نہیں ہوں گے امبر بولا بس پھر ٹھیک ہے اب میرا خیال ہے ہم لوگوں کو یہاں سے نکل جانا چاہیے مگر ایک بات ہے وہ کیا ماریہ نے پوچھا ناگ بھی امبر کی طرف دیکھنے لگا امبر نے کہا ہمیں اب یہ بات کسی وقت بھی نہیں بھولنی چاہیے کہ ہمارے مکان کی نگرانی کی جا رہی ہے جاسوس ہر وقت مکان کے باہر موجود ہیں اور ہماری چھوٹی سے چھوٹی حرکت کو بھی غور سے دیکھ رہے ہیں اس لیے ہمیں بڑے دروازوں میں سے نہیں گزرنا چاہیے پھر ہم کہاں جائیں ہمیں سہن کی پچھلی دیوار باری باری پھاند کر یہاں سے نکلنا چاہیے تاکہ چانکیا کے جاسوس ہمارا پیچھا نہ کر سکیں ماریہ بولی ٹھیک ہے ہمیں ایسا ہی کرنا چاہیے تینوں بہن بھائی کوٹلی سے باہر آ گئے انہوں نے کوٹلی پر تالہ ڈالا پھر آنگن کی پچھلی طرف سے یہاں سے باری باری دیوار پر چڑھ کر دوسری طرح میدان میں چھلانگیں لگائیں اور درختوں میں بھاگ کر گم ہو گئے چانکیا کے جاسوس مکان کے سامنے کی طرف چھپ کر بیٹھے تھے انہیں خبری نہ ہوئی کہ جن لوگوں کی رکھوالی پر وہ بیٹھے ہیں وہ دوسری طرف سے سین کی دیوار کود کر بھاگ گئے ہیں دونوں جاسوس ایک پرانے کھنڈر کی ٹوٹی دیوار کے پاس بیٹھے سراخ میں سے شانتی کے گھر کے دروازے کو دیکھ رہے تھے جو بند تھا دوپہ رہو گئی تو ایک جاسوس نے کہا یار ہم اس طرح کب تک بیٹھے رہیں گے ہمیں باہر نکل کر اپنا کام شروع کرنا چاہیے دشمن مکان کے اندر ہی ہے ہمیں کوٹلیوں کو بند کر کے آگ لگا دینی چاہیے سامان تو ہمارے پاس موجودی ہے بس دیوار پھان کر کسی طرح چھپ کر اندر جانے کی ضرورت ہے دوسرے جاسوس نے کہا ہاں یار یہاں بیٹھ بیٹھ کر میں بھی تنگ آگیا ہوں تو پھر چلو دیوار پھان کر مکان کے اندر جاتے ہیں یہ تیہ کر کے دونوں جاسوسوں نے رال کے تیل والی کوپی روئی اور آگ لگانے والے پتھر جیب میں رکھے اور بائیں طرف سے رنگتے ہوئے کھنڈر سے باہر نکلائے اب وہ شانتی کے گھر کے پچھلی دیوار کی طرح بڑھ رہے تھے یہی وہ جگہ تھی جہاں سے امبر اور ناغ وغیرہ تھوڑی دیر ہوئی بھاگے تھے دونوں جاسوس میدان کی جھاڑیوں میں رنگ رنگ کر آگے بڑھ رہے تھے مکان کی دیوار کے پاس آ کر وہ رکھ گئے انہوں نے گردنے اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا وہاں دور دور تک کسی کا نام و نشان نہیں تھا وہ بے فکرے ہو کر اٹھے اور دیوار کے اوپر چڑ گئے اب انہیں سب سے زیادہ احتیاط اندر کے رہنے والوں سے کرنی تھی کہ کہیں انہیں معلوم نہ ہو جائے کہ جور اندر گھسائے ہیں جاسوس امبر ناغ وغیرہ کی بے خبری میں انہیں آگ میں بھسم کر دینا چاہتے تھے ان بے وکفوں کو معلوم ہی نہیں تھا کہ اندر سوائے ایک خطرناک پہردار سام کے اور کوئی نہیں ہے اور سام پھوچیار ہو چکا تھا اس کی چھٹی اس نے اسے بتا دیا تھا کہ دال میں کچھ کالا ہیں اور دشمن مکان پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں دونوں جاسوس سین کی دیواریں آہستہ سے کود کر مکان کی چار دیواری کے اندر آ گئے اب وہ جھک جھک کر دبے پاؤں کوٹلیوں کی طرف بڑھنے لگے سب سے پہلے انہوں نے کوٹلیوں کے باہر نکلنے والی نالیوں کو بند کر دیا اس کام سے فاری ہو کر انہوں نے دروازوں پر رال کا تیل چھڑکنا شروع کر دیا اس وقت تک پہرے دار سام خبردار ہو چکا تھا وہ سہن کی اکمی دیوار کی طرف سے رنگتا ہوا کوٹلیوں کے دروازوں کی طرف آ گیا یہاں آ کر اس نے دیکھا کہ دو جاسوس دروازوں کو آگ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں یہی وہ دشمن تھے جس کے لیے ناک دیوتا نے اس کی ڈیوٹی لگائی تھی سام کی آنکھوں میں یہ دیکھ کر خون اتر آیا کہ دشمن اس کے دیوتا کے مکان کو آگ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ آگے بڑھا دونوں جاسوس زمین پر جھکے ہوئے بیٹھے تھے اور پتھنوں کو رگڑ رگڑ کر آگ پیدا کرنے کی کوشش میں تھے کہ اچانک سام ان کے پیچھے نمدار ہوا پھر ایک جاسوس نے بیٹھے بیٹھے ایک ہلکی سی چیخ ماری اور پیچھے گھوم گیا زہر اس قدر خطرناک تھا جاسوس پیچھے گھومتے گرا اور دم توڑ گیا دوسرا جاسوس سمجھ نہ سکا کہ یہ ہوا کیا ہے وہ اٹھ کر بھاگنی مارا تھا کہ سام نے اس کے پاؤں پر بھی ڈس لیا زہر ایک تیر کی طرح جاسوس کے سارے جسم میں پھیل گیا وہ پتھر سا بن گیا اس کی آنکھیں سام کو دیکھ کر پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور وہ دھرام سے زمین پر گرا اور مر گیا دونوں جاسوس اپنے انجام کو پہنچ چکے تھے ادھر دونوں جاسوسوں کو ہلاک کرنے کے بعد سام وہ واپس اپنی جگہ پر آ گیا امبر ناگ اور ماریا کھلے میدانوں کی جھاڑیوں میں آ گئے یہاں پہنچ کر امبر نے ناگ سے کہا تم اگر اپنی اصلی شکل میں ساتھ گئے تو مندر کے بجاری تمہیں پہچان لیں گے اس لیے بہتر ہے کہ تم بھی اپنی شکل بدلو ناگ نے کہا میں کون سی شکل اختیار کروں ماریا بولی ظاہر ہے کہ تم سام کی شکل میں ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے لوگ تمہیں سام سمجھ کر مارنے کی طرف دونیں گے ناگ نے پوچھا پھر میں کون سا روح بدلوں یہ بھی تو بتاؤ امبر نے کہا میرا خیال ہے تم کسی پرندے کا روح بدلو اس طرح تم ہمارے ساتھ ساتھ بھی رہو گے اور کوئی تمہیں پہچان بھی نہ سکے گا ناگ نے کہا اچھا تو میں توتے کی شکل میں آ جاتا ہوں توتہ رہنا میرے لیے آسان ہے اور اس شہر میں توتے کو اچھا سمجھا جاتا ہے کوئی مجھے پکڑنے کے لیے بھی نہیں آئے گا ناگ نے جھاڑیوں کی اوٹ میں جا کر ایک گہرا سانس لیا اور دوسرے ہی لمحے وہ توتے کی شکل میں اڑتا ہوا امبر کے کندے پر آ کر بیٹھ گیا کیوں بھائی امبر میں توتہ کیسا لگ رہا ہوں امبر نے مسکرا کر کہا بہت خوبصورت ماریا نے شرارت سے کہا میرا تو جی چاہتا ہے کہ تمہیں پنجرے میں بند کر کے رکھ لوں کیونکہ اتنی اچھی اور صاف باتیں کرنے والا توتہ ہمیں بھلا کہاں ملے گا توتے نے کہا تم بے شک مجھے پنجرے میں قید کرلو ماریا بہن میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا امبر اور ماریا زور سے ہنس پڑے توتہ بھی ہنس دیا میرا خیال ہے اب ہم اپنا ناٹک شروع کر دینا چاہیے ناگ میں تمہیں توتے کی شکل میں اپنے کندوں پر ہی رکھوں گا کیا خیال ہے امبر کی اس تجویز پر ناگ نے کہا ٹھیک ہے میں تمہارے کندوں پر ہی رہوں گا کیونکہ میرا خیال ہے اس میں کوئی خطرے والی بات نہیں مردانہ آواز دوسرے لوگ بھی سمجھ سکتے تو بڑا مزا تھا لوگ بہت متاثر ہوتے یہ دیکھ کر کہ ایک توتہ مردانہ آواز میں باتیں کر رہا ہے ناگ بولا ہاں بہن یہی مجبوری ہے امبر نے کہا اب ہمیں خدا کا نام لے کر شہر کی طرف بڑھنا چاہیے درست ہے تینوں شہر کی طرف روانہ ہو گئے امبر بدھ فقیر کے بھیس میں ناگ اس کے کندے پر توتہ بن کر بیٹھے ہوئے اور ماریا غائب ہو کر ساتھ ساتھ چل رہی تھی میدان سے نکل کر وہ شہر کے پہلے محلے میں آ گئے یہاں بڑی چہل پھیلتی اور مکانوں کے باہر عورتیں چرخے کات رہی تھی مرد دکانوں پر خرید و فروخت کر رہے تھے امبر کا سر منڈا ہوا تھا جسم کے گرد بدھ فقیروں کا زرد کپڑا لپٹا ہوا تھا کندے پر توتہ بیٹھا تھا اور ہاتھ میں کشکول تھا وہ بدھ فقیروں کی طرح ہر گھر کے آگے کشکول پھیلا کر کھڑا ہو جاتا اور بھیک مانگتا نہیں تھا بس ایک پل کھڑا رہتا کوئی کچھ دے دیتا تو ٹھیک ہے نہیں تو وہ آگے چل پڑتا اچانک لوگوں نے ایک بدھ فقیر کو بازار میں دیکھا تو ایک ہلچل سی مچ گئی کیونکہ بدھ فقیر کے روپ میں نکلنا اپنی موت کو آواز دینے کے برابر تھا جو لوگ بدھ کو مانتے تھے انہوں نے آگے بڑھ کر امبر کے ہاتھ چوب لیے یہ فقیر اتنی بہادری اور دلیری کے ساتھ نکل کھڑا ہوا ہے ہر طرف ایک شور مچ گیا کہ ایک بدھ فقیر بازار میں کھلے بندوں نکل کر بدھ مت کا پرچار کر رہا ہے امبر نے چوک میں کھڑے ہو کر کہنا شروع کر دیا لوگو میں گوتم بدھ کا ماننے والا ہوں ہمیشہ سچ بولو چوری مت کرو کسی کو برا مت کہو جھوٹ نہ بولو کسی کی امانت میں خیانت نہ کرو کسی کا دل نہ دکھاؤ اچھی باتیں دل میں رکھو بری باتوں کو نکال دو اچھی باتیں سکھ دیتی ہیں بری باتیں دکھ دیتی ہیں بدھ مت کے ماننے والوں نے نعرے لگانے شروع کر دیئے مگر اندر سے وہ بے حد رہ رہے تھے کیونکہ اس شہر میں بدھ مت کا نام لینے والوں کی گردن اڑا دی جاتی تھی راجہ کے سپاہیوں کو پتا چل گیا وہ بھاگے بھاگے چوک میں آئے امبر زرد چاتر میں لپٹا کاندے پر توتہ بٹھائے ایک ہاتھ اٹھا کر واز کر رہا تھا ایک سپاہی نے آگے بڑھ کر امبر کو گھونسا مارنا چاہا ماریا نے اپنا پاؤں اس کے آگے کر دیا سپاہی موں کے بل گر پڑا اور کپڑے جھار کر اٹھ کھڑا ہوا کس بذبخت نے مجھے گر آیا ہے مگر وہاں کون تھا جو اسے جواب دیتا لوگ ڈر کے مارے دور دور بھاگ گئے تھے سپاہیوں نے امبر کو گھرے میں لے لیا کپتان نے کہا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ گوتم بودھ کے خیالات کا پرچار کرنے والے کو اس ملک میں قتل کروا دیا جاتا ہے امبر نے کہا اچھے بھائی ہم فقیر لوگ ہیں ہمارے لیے زندگی اور موت ایک برابر ہے ہمیں کیوں ڈراتے ہو کسی اور کو جا کر ڈراؤ ہم تو پہلے ہی اپنی جان ہتیلی پر رکھ کر پھر رہے ہیں کپتان نے کہا معلوم ہوتا ہے سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکلے گا تمہیں گسید کر ہی راجہ کے محل میں لے جانا ہوگا اس کے ساتھ ہی کپتان نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ امبر کو زنجیروں میں چکڑ کر گھوڑے کے پیچھے باندھ کر محل تک گسیدتے ہوئے لے جائے جائے ماریا پرے کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی ناغ بھی توتہ بنا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا سپاہیوں نے آگے بڑھ کر امبر کو زنجیروں میں چکڑ کر گھوڑے کے ساتھ باندھیا کپتان خود اس گھوڑے پر سوار ہو گیا اور اس نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی گھوڑا چل پڑا وہ تیز چل رہا تھا گھوڑے کے دل کی چال چلتے ہی امبر زمین پر گر پڑا اور سرڑک پر گھوڑے کے پیچھے پیچھے گسٹنے لگا یہ بڑا دل پر اثر کرنے والا منظر تھا ماریا اور ناغ سے امبر کی حالت نہ دیکھ گئی اگرچہ انہیں معلوم تھا کہ امبر کو نہ تو کوئی چوٹ لگ رہی ہوگی اور نہ ہی اسے تکلیف ہو رہی ہوگی توتہ امبر کے کندے سے اڑ گیا اور اب اس کے سر کے اوپر منڈلاتا ہوا ساتھ ساتھ اڑتا جا رہا تھا ماریا نے سوچا کہ کچھ نہ کچھ ضرور کرنا چاہیے تاکہ یہ سنگدل لوگ کم از کم اس بری طرح تو امبر کو گھسیٹتے ہوئے نہ لے جائیں امبر سے ہمدردی کرنے والے لوگ بھی وہاں سے بھاگ گئے تھے اور دور کھڑے آنسو بھا رہے تھے کہ بیچارے نوجوان بدھ فقیر کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے لیکن وہ اس کی مدد نہیں کر سکتے تھے ماریا نے آگے بڑھ کر ایک سپاہی کی ٹانگ کھینچ کر اسے گھوڑے سے نیچے گرا دیا وہ گھوڑا حاصل کرنا چاہتی تھی کیونکہ سارے سپاہی گھوڑوں پر تھے اور وہ پیدل ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی تھی اس کے ٹانگ کھینچتے ہی سپاہی زمین پر گرا گھوڑا پرے ہٹ کر کھڑا ہو گیا سپاہی ابھی زمین پر سے اٹھی رہا تھا کہ کیا دیکھتا ہے اس کا گھوڑا کھڑے کھڑے غائب ہو گیا وہ بار بار آنکھیں ملنے لگا ماریا اس کے گھوڑے پر سوار ہو چکی تھی اور اس کے سوار ہوتے ہی گھوڑا بھی اس کے ساتھ غائب ہو گیا سپاہی وہیں ادھر ادھر گھوڑے کو دیکھنے لگا اس نے سمجھا کہ شاید گھوڑا کہیں بھاگ گیا لیکن گھوڑا بھاگ کر کہاں جا سکتا تھا بھارہ لوگ کچھ نہ سمجھ سکا کہ گھوڑا گیا کہاں وہ زمین پر سے اٹھا اس نے ایک دوسرے سپاہی کو آواز دے کر پکارا اور اس کے گھوڑے پر بیٹھ کر ساتھ ساتھ چلنے لگا ماریا گھوڑے پر سوار ہو چکی تھی وہ گھوڑے کو بکا کر کپتان کے گھوڑے کے پاس لے آئی کپتان بڑے مزے سے زیرہ بکتر پہنے گھوڑے پر سوار بڑے غریور کے ساتھ سینہ پھلائے جا رہا تھا بیچارہ امبر سڑک پر گھسٹتا ہوا چل رہا تھا ماریا کو کپتان پر سخت غصہ آیا کہ اس نے اس کے بھائی کی کیا حالت بنا رکھی تھی وہ گھوڑے کو بڑھا کر کپتان کے گھوڑے کے برابر آ گئی کپتان کو بالکل محسوس نہ ہوا کہ ماریا اس کے گھوڑے کے برابر چل رہی ہے کیونکہ اس کے آگے پیچھے دوسرے سپاہی بھی گھوڑوں پر سوار چلے جا رہے تھے ماریا نے قریب آ کر کپتان کا نیزہ جھبٹ کر کھینچا اور پھر نیزے سے اسے جھٹکا دیا کہ وہ گھوڑے سے زمین پر گر پڑا سپاہی لپک کر اس کی طرف بھاگے ماریا پرے ہٹ گئی سپاہیوں نے کپتان کو اٹھایا کپتان گرج کر بولا یہ مجھے دھکا کس نے دیا میرا نیزہ کہاں ہے سپاہیوں نے کہا کہ انہیں کوئی خبر نہیں وہ اس کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے ایک سپاہی نے کہا حضور میرا گھوڑا بھی غائب ہے کسی نے مجھے بھی دھکا دے کر گھوڑے سے گرا دیا کپتان بولا میرا نیزہ کہاں گیا نیزہ تو ماریا کے پاس تھا جو اس کے ساتھ ہی غائب ہو چکا تھا سپاہیوں نے ادھر ادھر دیکھا نیزہ کہیں بھی نہیں تھا کپتان دوبارہ گھوڑے پر سوار ہوا اور امبر کو غصے میں زیادہ دور سے گھسیڑتے ہوئے چلنے لگا اب دوسرے سپاہی بھی کپتان کے ساتھ ساتھ گھوڑے جوڑے چل رہے تھے امبر پیچھے گھسیڑتا چلا رہا تھا اوپر دوتا اڑتا چلا جا رہا تھا توتے نے سوچا کہ اسے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے صرف ایک خیال اسے تھا کہ کہیں کوئی سپاہی اس کی طرف تیر نہ مار دے تیر لگنے کی صورت میں وہ ہلاک ہو سکتا تھا ماریا ذرا پر ایک گھوڑے پر سوار چل رہی تھی اب وہ مختلف بساروں میں سے گزر رہے تھے انہیں دیکھ کر لوگ بھاگ کر راستے سے ہٹ جاتے راستے میں ایک اجڑا ہوا بدھ مندر آیا ماریا بھاگ کر اس مندر کے باہر کڑی ہو گئی اس نے ضمیر پر سے ایک پتھر اٹھا لیا جب کپتان اس کے قریب سے گزرنے لگا تو ماریا نے زور سے پتھر اس پر دے مارا پتھر کپتان کے سینے پر لگا وہ رک گیا سپاہیوں یہ پتھر جس نے مارا ہے اسے پکڑ کر سامنے لاؤ سپاہیوں نے اجڑے ہوئے مندر کی تلاشی لینی شروع کر دی مگر وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا سپاہی تلاشی لے رہے تھے اور ماریا ایک بار پھر گھوڑے کو قدم قدم چلاتی کپتان کے پاس آ گئی قریب آ کر اس نے نیزہ تان کر کپتان کو ایسا زوردار جھٹکا دیا کہ وہ الٹ کر دوسری طرف جا گیرا وہ ہڑ بڑھا کر سخت غصے میں سپاہیوں کو برا بلا کہتا ہوا اٹھا یہ کون گستاخ ہے کس کی موت اسے بکار رہی ہے سپاہیوں نے کہا حضور ہم تو بہت دور کھڑے ہیں آپ سے کپتان گرجا پھر یہ حرکت کس بدتمیز کی ہے میں تم سب کی گردنیں اڑا دوں گا اب عمر نے کھڑے ہو کر کہا سنے کپتان بدھ میری مدد کر رہا ہے تم نے اور تمہارے وزیر چانکیا نے مل کر ہم وقینوں پر بہت ظلم ڈھایا ہے اب ظلم کی حد ہو چکی ہے اگر تم نے مجھے نہ چھوڑا تو تمہیں اسی جگہ ہلاک کر دیا جائے گا کپتان کو بڑا غصہ آیا اس نے آگے بڑھ کر عمر کے سر پر زوردار مکا مارا تو عمر زمین پر گر پڑا بدبخت بدھی فقیر تیری یہ جررت کے مجھ سے ایسی باتیں کرے مجھ کو قتل کی دھمکی دے تمہیں ابھی کلے میں لے جا کر میں خود جلتی ہوئی آگ اور کھولتے ہوئے تیل میں ڈالوں گا امبر نے کہا اے بدنصیب کپتان تیری زندگی کا وقت برا ہو گیا ہے میں تمہیں آخری موقع دیتا ہوں اگر تم نے مجھے آساد نہ کیا تو ہلاک کر دیا جائے گا تجھ پر پہلے ہی بہت سے بے گناہ کا خون ہے تم نے بدھ فقیروں کو بے دردی سے قتل کیا ہے کپتان کا پارا ایک دم چڑ گیا اس نے چیخ کر کہا اس بے لگام کو اسی جگہ قتل کر دو کپتان کا حکم پاتے ہی دو سپاہی امبر پر ٹوٹ پڑے انہوں نے دونوں نیزے امبر کے سینے سے پار کر دیئے ان کا خیال تھا کہ امبر تڑپ کر گرے گا خون کی ندیاں بہیں گی اور پھر وہ مر جائے گا مگر ایسا نہ ہوا وہ پہلے بھی حران تھے کہ اتنی دور تک سڑک پر گزٹنے آنے کے باوجود امبر کے جسم پر خراج تک نہ آئی تھی اور نہ اس کے جسم سے خون کا کوئی کترہ نکلا اور نہ وہ تڑپ کر زمین پر گنا امبر اسی طرح سڑک پر زنجیروں میں جکڑا کھڑا رہا پھر اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنے جسم میں کڑے ہوئے نیزے نکال کر باہر پھینک دیئے اور کپتان سے کہا اے اندھے کپتان اب بھی وقت ہے باز آ جا اور بدھ فقیروں پر ظلم کرنا چھوڑ کر توبہ کر لے نہیں تو پھر تجھے موت کے پھندے سے کوئی نہ بچا سکے گا کپتان نے اپنی تلوار نکالی اور امبر پر حملہ کر دیا وہ تلوار امبر کے جسم پر آندھی کی طرح چلانے لگا مگر امبر اپنی جگہ پر کھڑا مسکراتا رہا اب ماریا سے نہ دیکھا گیا وہ گھوڑا دڑاتی آگے بڑی اس نے نیزہ آگے کیا اور گھوڑا دڑاتے ہوئے کپتان کے قریب سے گزر کر نیزہ کپتان کے سینے میں پیرو دیا کپتان کے موں سے ایک چیخ نکلی اور وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگا اس کے جسم سے خون کے فوارے نکل رہے تھے وہ تڑپ تڑپ کا تھنڈا ہو گیا سپاہی پریشان ہو گیا کہ اسے کس نے حلا کیا وہاں سوائے امبر کے اور کوئی دکھائی نہیں دینا تھا وہ امبر پر ٹوٹ پڑے اب امبر نے بھی ہاتھ میں تلوار پکڑ لی اور اینٹ کا جواب پتھر سے دینے لگا اس نے دیکھتے ہی دیکھتے کتنے ہی سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا لوگ اس کی بہادری سے خوش ہو کر نارے لگانے لگے باقی سپاہی وہاں سے بھاگ گئے ماریا گھوڑے پر سوار امبر کے پاس آگئی ناگ بھی توتے کی شکل میں امبر کے کندے پر آ بیٹھا امبر نے کہا اب ہمیں پھر راج محل کی طرف جانا ہوگا اصل میں ہم سے غلطی ہوگی یہ سب کچھ ہمیں راج محل میں جا کر کرنا چاہیے تھا ماریا نے کہا مجھ سے تمہاری حالت نہیں دیکھی گئی بھائی بس مجھے غصہ آ گیا ناگ نے کہا غصہ تو مجھے بھی آ رہا تھا میرا بس نہیں چل رہا تھا امبر نے کہا خیر کوئی بات نہیں اب ہم خود راج محل کی طرف چلیں گے ویسے اس واقعے کی خبر تو سپاہی محل میں جا کر کر دیں گے لوگوں نے جو بدھ کو دل میں پیار کرتے تھے امبر سے عقیدت کا اظہار شروع کر دیا امبر نے کہا کہ وہ سبر سے کام لیں فتح آخر نیکی یہ ہوتی ہے ایک وقت آئے گا جب محبت اور نیکی کی فتح ہوگی اور نفرت اور ظلم شکست کھا کر موں کے بل گر پڑیں گے امبر نے توتے کو کندے پر بٹھایا شاہی محل کی طرف چلنا شروع کر دیا وہ بار بار یہی نالا رکھا رہا تھا کہ بدھ مت کے فقیروں کو رہا کرو ظلم بند کرو اور فقیروں کا قتل بند کرو کتنے ہی بدھ فقیر بھی گھروں سے نکل کر اس کے ساتھ ہو گئے تھے یہ جلوس شاہی محل کے باہر جا کر رک گیا سپاہیوں نے راجہ اور چانکیا کو جا کر خبر کر دی کہ بدھ کا ایک ایسا فقیر آیا ہے جو بہت بڑا جاتوگر ہے جو بہت کرامتے دکھاتا ہے جس کے بدن سے خون نہیں بہتا اور جسم پر تلوار تیر اثر نہیں کرتا راجہ یہ سن کر محر کی بالکونی میں آ گیا نیچے لوگوں کا حجوم تھا اور امبر ان کے آگے کھڑا تھا راجہ نے امبر کو محل میں بلا لیا راجہ نے چانکیا کو بھی بلا بیشا امبر راجہ سمرات کے سامنے پیش ہوا تو راجہ کے پاس چانکیا بھی موجود تھا چانکیا نے پہلی نظر میں امبر کو پہچان لیا اس نے امبر سے کہا کہ وہ بدھ فقیر کب سے ہو گیا امبر نے کہا جب سے اس نے بدھ کے فقیروں پر ظلم کی انتہا کر دی ہے وہ بھی فقیر بن بیٹھا ہے راجہ نے کہا تم گھوک اور نوجوان امبر نے کہا میں بدھ کا فقیر ہوں راجہ میں ان کو تمہارے وزیر کے ظلم و ستم سے نجات دلانے آئے ہوں راجہ نے کہا لیکن بدھ کے ماننے والے ہمارے دشمن ہیں ہم اوچی ذات کے لوگ ہیں اور بدھ مت والے کہتے ہیں کہ ہم میں اور اچھوت میں کوئی فرق نہیں پھر ہم نہ اپنے دشمنوں کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں امبر نے کہا اے راجہ اونچ نیچ کوئی شئے نہیں اس دنیا میں ہر انسان برابر ہے تمہیں اور تمہارے وزیر چانکیا کو کوئی حق نہیں کہ وہ بدھ مت کے ماننے والوں کو قتل کرتے پھرے چانکیا نے کہا اے راجہ یہ شخص پاغل ہے میں اسے جانتا ہوں یہ کبھی سپاہی بن جاتا ہے کبھی اچھوت بن جاتا ہے اب یہ فقیر بن کر سامنے آ گیا سپاہیوں اسے قلعے میں لے جارو سپاہی امبر کو کھنچتے ہو قلعے میں لے گئے ماریا اور ناک بھی اس کے ساتھ ہی تھے سپاہیوں نے امبر کو ایک تیہ خانم بند کر دیا جب وہ اکیلے رہ گئے تو ماریا نے کہا اب کیا کریں امبر نے کہا اب ہمیں اپنی اپنی طاقت دکھانی ہوگی ہم راجہ کے محل میں آ گئے ہیں ہم یہی چاہتے تھے اب ہم اپنی کرامت دکھائیں گے اور راجہ پر ثابت کر دیں گے کہ ظلم کرنے والے کا انجام اچھا نہیں ہوتا ناک نے کہا میرا خیال ہے کہ چانکیا تمہیں پہچان گیا ہے اور وہ تمہیں کسی نہ کسی طریقے سے حلاق کرنے کی پوری کوشش کرے گا امبر بولا چانکیا نے اگر ایسی کوشش کی تو وہ خود حلاق ہو جائے گا میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا اس شہر میں اس نے بہت سے بے گناہ لوگوں کا خون بہایا ہے اب میں اس کی اجازت نہیں دوں گا ادھر راجہ سمرات نے جب چانکیا سے کہا کہ امبر اسے ایک نیک نوجوان لگتا ہے تو چانکیا نے جھٹ اس کی برائی شروع کر دی مہاراج آپ بڑے بھولے ہیں یہ امبر نوجوان بڑا مکار اور ایار جادوگر ہے پورا بہروپیہ ہے کبھی کوئی بھیس بدل لیتا ہے اور کبھی کوئی بھیس اب یہ بدھ مت کے فقینوں کا بھیس بدل کر سامنے آیا ہے راجہ نے کہا مگر سپاہی تو کہہ رہے تھے کہ اس پر تلوار کا اثر نہیں ہوتا اس کے بدن سے خون بھی نہیں نکلتا ضرور یہ کوئی پہنچا ہوا بزرگ ہے میرا خیال ہے کہ اسے اپنے شہر سے دیس نکالا دے دینا چاہیے چانکیا جھٹ بولا مگر مہاراج وہ اس شہر سے جانے پر تیار نہیں ہے وہ تو یہ کہتا ہے کہ وہ سارے کے سارے بدھ فقینوں کو آزادی دلائے گا ان کے مندروں میں آزادی سے عبادت کرے گا اور شہر میں رہ کر بدھ مت کا پرچار کرے گا مہاراج آپ خود ہی سوچیں اگر اس نے بدھ مت کا پرچار شروع کر دیا تو ہماری حکومت ڈول جائے گی پھر برامن اور اچھوت ایک برابر ہو جائیں گے یہ کبھی نہیں ہو سکتا کیا آپ اسے گوارہ کر لیں گے نہیں کبھی نہیں راجہ نے کہا پھر اس شخص کا کیا علاج کیا جائے اس کا موں بھی بند ہو جائے اور ہم پر بھی کوئی آفت نہ آئے چانکیا نے مکاری سے مسکرا کر کہا آپ بے فکر رہے مہاراج میں سارا بندبست کرلوں گا سام بھی مر جائے گا اور لاتھی بھی نہیں ٹوٹے گی راجہ خموش ہو گیا اسے اپنے ہوشیار وزیر پر بڑا بھروسہ تھا مگر دل میں پریشان تھا امبر کی باتوں نے اس پر اثر کیا تھا وہ پہلے ہی بدھ مت کے فقیروں پر ظلم کرتے کرتے تنگ آ گیا تھا اس نے اس ظلم کو کبھی پسند نہیں کیا تھا مگر وہ وزیر چانکیا کے ہاتھوں پر مجبور تھا اسی سوچ میں گم وہ محل میں آ گیا محل میں آ کر اسے معلوم ہوا کہ اس کے اکلوتی بچی راج کماری اچانک بیمار ہو گئی ہے راجہ اور زیادہ پریشان ہو گیا اس نے اسی وقت شاہی حکیم کو بلوا لیا حکیم نے راج کماری کا علاج شروع کر دیا راج کماری کا بدن بخار میں پھنک رہا تھا سارے محل کے حکیم اکٹھے ہو گئے ادھر چانکیا سیدھا کلے کے دخانے موچا اور اس نے امبر کی کوٹی میں جا کر اسے دیکھا سنو امبر میں تمہیں آخری موقع دے رہا ہوں میری بات مان جاؤ اور میرے ساتھ مل کر اس ملک پر حکومت کرو اگر تم نے انکار کیا تو پھر تمہرا انجام بڑا بھیانک ہوگا امبر نے کہا مکار وزیر تو اپنی چکنی چپڑی باتوں سے مجھ پر اثر نہیں ڈال سکتا میں تیری باتوں میں نہیں آؤں گا میں اس ظلم کے خلاف بغاوت بلند کرتا ہوں میں ظلم کی حمایت میں سودا نہیں کروں گا ٹھیک ہے اپنے انجام کے لیے تیار ہو جاؤ چانکیا چلا گیا اس نے جاتے ہی جلادوں کو حکم دیا کہ امبر کو کھولتے ہوئے تیل کے کڑاہ میں ڈال دیا جائے جلاد اسی وقتمبر کو زنجیروں میں جکڑ کر لیا تیخانے میں ایک طرف جلتی بھی آگ پر بڑا سا کڑاو رکھا تھا جس میں تیل کھول رہا تھا چانکیا ایک طرف اپنے چلوں کے ساتھ کھڑا تھا موٹا پجاری بھی اس جگہ موجود تھا چانکیا نے امبر سے آخری بار کہا کہ وہ اس کی بات مان جائے امبر نے صاف انکار کر دیا ادھر ماریا اور ناگ نے امبر کے کان کے پاس آ کر کہا اگر تم کہو تو ہم یہی کھولتا ہوا تیل ان لوگوں پر رولت دیں امبر نے کہا اس کی ضرورت نہیں سارا کام اپنے آپ ہو جائے گا ہم کسی کا یوں ہی خون نہیں بہا سکتے چانکیا نے کہا اے بدبخت نوجوان تو کس سے باتیں کر رہے ہو امبر نے کہا جس کو تم دیکھ نہیں سکتے پجاری نے کہا مہاراج انتظار کس بات کا اس گستاق کو کھولتے تیل میں ڈال دیں تاکہ اس کی زبان بند ہو جائے چانکیا نے جلادوں سے کہا کہ اس کو بلتے تیل کے کڑاوں میں ڈال دو جلادوں نے آگے بڑھ کر امبر کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیا پھر اسے زنجیر کے ساتھ لٹکا کر اوپر سے نیچے کھولتے تیل کے کڑاوں میں تارنا شروع کر دیا وہاں کھڑے سب لوگوں کو یقین تھا کہ جو ہی امبر تیل کے کڑاوں میں ڈالا جائے گا وہ پکوڑے کی طرح تل جائے گا مگر ایسا نہ ہوا امبر کو بلتے تیل میں ڈال دیا کہا جلادوں نے موں دوسری طرف کر لیا وہ ایک انسان کو تیل میں تڑ تڑ کرتے تلہ جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تھے موٹے پجاری نے بھی موں دوسری طرف پھیر لیا چانکیا اسے دیکھتا رہا چانکیا نے دیکھا کہ امبر و بلتے ہوئے تیل کے کڑاوں میں یوں مزے سے بیٹھا ہے جیسے آدمی نہانے کے لیے ٹب میں بیٹھ جاتا ہے وہ دہشت زیادہ سا ہو گیا پھر اس نے سوچا کہ یہ شخص دیوتا نہیں بلکہ بہت بڑا جادوگر ہے اس کے جادو کو توڑنا چاہیے اس نے جلادوں سے کہا اس جادوگر پر تیروں کی بارش کر دو جلادوں نے امبر پر تیر برسانے شروع کر دیئے سارے کے سارے تیر امبر سے ٹکرا کر واپس گر جاتے جلادوں کے ہاتھ کامنے لگے ان کے سارے تیر ختم ہو گئے امبر نے کہا تم لوگ مجھے شکست نہ دے سکو گے اب اپنی موت کے لیے تیار ہو جاؤ امبر نے دونوں ہاتھوں سے کھولتے ہوئے تیل کا چلو بھرک جلادوں پر پھینک دیا وہ جل بھن کر چیختے چلاتے زمین پر گرے اور گر کر ترپنے لگے پجاری اور چانکیا وہاں سے بھاگ گئے امبر کڑاؤں میں سے باہر نکلایا ماریا اور ناگ اس کے ساتھ ساتھ تھے اس نے بھاگتے ہوئے چانکیا اور پجاری کو پیچھے سے پکڑ لیا پجاری ہاتھ جوڑ کر اس کے قدموں پر گر پڑا چانکیا نے مسکرا کر کہا نوجوان تم جیت گئے میں ہار گیا اب سارے مظلوم فقیروں کو آزاد کرو گے یا نہیں امبر نے کہا ہاں اگر راجہ نے حکم دیا اسی وقت ایک سپاہی نے آ کر خبر دی کہ راجہ کی اکلوتی راج کماری مر گئی وہاں کوہرام مچ گیا یہ سب راج محل کی طرف بھاگے امبر بھی ماریا اور ناگ کے ساتھ شاہی محل میں آ گیا شاہی محل میں مردنی چھائی ہوئی تھی راج کماری کی لاش مسہری پر رکھی تھی راجہ رو رہا تھا حکیم اور درباری بھی رو رہے تھے امبر راج کماری پر جھک کر غور سے دیکھنے لگا اور پھر بولا اے راجہ تمہاری راج کماری ابھی زندہ ہے راجہ نے خوش ہو کر حیرانی سے امبر کی طرف دیکھا تم کیا کہہ رہی ہو دربار کے سارے حکیم کہہ گئے کہ راج کماری مر گئی پھر تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ یہ زندہ ہے امبر نے کہا انہوں نے اپنے حساب سے اسے مار ڈالا ہے میں اپنے حساب سے اسے زندہ کروں گا آپ ایسا کریں کہ کہیں سے بیر بوٹی کے سرخ پھل اور کڑوے نیم کی تازہ چڑھیں لان دیں راجہ کے حکم سے یہ دونوں چیزیں محل آ کر رکھ دی گئیں امبر نے راج کماری کا علاج شروع کر دیا یہاں بھی معاملہ وئی تھا کہ راج کماری پر سکتے کی حالت تھی جسے انپڑ اور نیم حکیموں نے یہ کہک دیا کہ راج کماری مر گئی ہے کوئی آدھے گھنٹے کے بعد راج کماری نے آنکھیں کھول دیں اس کی آنکھوں کا کھولنا تھا کہ راجہ خوشی سے پاگل ہو کر اپنی بچی سے لپٹ گیا سارے محل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی امبر رات گئے تک راج کماری کا علاج کرتا رہا صبح ہونے تک وہ بلی چنگی ہو گئی وہ ہنساز کر اپنے راجہ باپ سے باتیں کر رہی تھی راجہ نے کہا بیٹی یہ تمہارا بھائی ہے جس نے تمہیں علاج کر کے پھر سے زندہ کر دیا نہیں تو ہمیں یقین تھا کہ تم اب کبھی ہمارے درمیان آ کر باتیں نہیں کرو گی راج کماری نے امبر سے کہا تمہارا بہت بہت شکریہ بھائی ہم تمہیں مو مانگائی نام دیں گے امبر نے کہا اس کی ضرورت نہیں راج کماری آپ اچھی ہو گئی آپ کے والد خوش ہو گئے سارا دربار خوش ہو گیا بس یہی کافی ہے راجہ نے کہا نہیں امبر ہم تمہاری ہر خواہش کو پورا کریں گے ہم سب معلوم ہو گیا کہ تم نے کس مقصد کے لئے فقیروں کا بھیس بدلا ہے ہمیں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ تمہیں کوئی مار نہیں سکتا ہمارے وزیر کا ہر حملہ تم نے پسپا کر دیا اس لئے ہم تمہیں تمہارے ساتھ بدھ مت کے تمام فقیروں کو آزاد کرتے ہیں ہم انہیں اجازت دیتے ہیں کہ وہ شہر کے اپنے مندیروں میں اپنے مذہب کا بے شک پرچار کریں انہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا امبر نے کہا آپ کا شکریہ راجہ آپ نے یہ حکم دے کر سارے گناہوں کا بدلا چکا دیا مگر آپ کا وزیر چانکیا آپ کے اس فیصلے کو کبھی پسند نہیں کرے گا راجہ سمرات نے کہا ہمیں آپ چانکیا کی بھی پروان نہیں بھگوان نے ہماری بچی کو اچھا کر دیا ہم بھگوان کی خاطر ہر طرح کی قربانی کریں گے ہم نے بہت ظلم کیے یہ سب ظلم ہم نے وزیر چانکیا کے کہنے پر کیے ہمیں اپنے ظلم کی معافی اور توبہ مانگتے ہیں اور مظلوموں سے بھی معافی مانگتے ہیں ہمیں وزیر کی پروان نہیں امبر نے کہا مہراج آپ نے ایک بہت بڑا کام کیا لوگ آپ کو دعائیں دیں گے راجہ کے حکم سے شہر کی ساری بدھ مت عبادت گاؤں میں عبادت کھول دی گئی قلعے میں قید سارے بدھ فقیروں کو آزاد کر دیا گیا ان لوگوں نے بہت خوشی بنائی اور امبر کو ایک پالکی میں بٹھا کر سارے شہر میں اس کا جلوس نکالا گیا انہوں نے امبر کو بدھ مت کا اتار یعنی دیوتا سمجھ کر اس کی پوجہ شروع کر دی امبر کو زرک برک لباس پہنا کر بہت بڑی عبادت گاؤں میں بٹھا دیا گیا لوگ اس کے پاس آ کر منتے مانگتے امبر نے انہیں بہت رکھا مگر وہ ماننے والے کب تھے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ کھولتے ہوئے تیل نے اسے جلانے سے انکار کر دیا تھا پھر اس نے بدھ کے ماننے والوں کو آزاد کر آیا اور ان فقیروں کی جان چھڑائی تھی وہ امبر کو دیوتا نہ سمجھتے تو اور کیا سمجھتے دوسری طرف چانکیا وزیر کی حالت بہت خراب تھی اس کی سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ کیا کرے راجہ سمراد نے چانکیا سے مشورہ لینا چھوڑ دیا موٹا پجاری بھی امبر کے آگے ہاتھ جوڑ کر دوزانوں ہو کر بیٹھتا تھا امبر ناغ اور ماریا شانتی کے گھر سے بدھ مندر میں آ گئے وہاں سے اسام کو بھی واپس ناغ مندر میں بھیج دیا جاسوسوں کی لاشوں کو دریاء میں بہا دیا گیا امبر جس کام کا ارادہ کر کے پٹلی پتر شہر میں داخل ہوا تھا اس نے وہ پورا کر دیا اب اس کی طبیعت وہاں اداست اداست رہنے لگی اس نے ماریا اور ناغ سے مشورہ کیا کہ انہیں وہاں سے کسی اور شہر نکل جانا چاہیے امبر نے راجہ سے بات کی کہ وہ کسی صورت امبر کو علاق کرنے پر تیار نہ تھا امبر کے پرستار بھی اسے وہاں سے چھوڑنے پر راضی نہ تھے لیکن امبر اب وہاں نہیں چاہتا تھا اس نے اپنا کام پورا کر دیا تھا وہ اب کسی دوسرے شہر کسی دوسرے ملک کی استیحت کرنا چاہتا تھا خاص طور پر وہ عرب علاقوں کی استیحت کرنا چاہتا تھا کیونکہ یہ علاقے مسلمانوں کے زیرے اثر تھے اور بڑی ترقی کر رہے تھے امبر مسلمانوں سے جا کر ملنا چاہتا تھا اور دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے آدھی سے زیادہ دنیا پر اپنا اثر ڈال رکھا ہے اور حکومت کر رہے ہیں آخر ایک رات امبر ناغ اور ماریا چھپ کر پاتلی پتر کے شہر سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے یہی ایک راستہ رہ گیا تھا جس پر چل کر وہ بد مندر اور راج محل سے نکل سکتے تھے نہیں تو کوئی بھی انہیں وہاں سے جانے نہیں دی رہا تھا آدھی رات کو وہ شہر کے دروازے سے نکل کر گھوڑوں پر سوار ہوئے اور گھوڑوں کو سرپٹ دوڑاتے واپس ملک ہندوستان کے مغربی ساحل کی طرف چل پڑے جہاں انہوں نے خزانہ اور اپنا پہری جہاز چھپا رکھا تھا دوستو یہ کہانی جاری ہے اس کا اگلا حصہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاحظہ کیجئے جس کا لنک اسی ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے اور ہمارے چینل ہیدر وائز کو سبسکرائب ضرور کیجئے شکریہ